زیادہ لوگ بلیک ہولز کو خوفنا کی اشیاء کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے وجود کے لیے بہت ہی ضروری ہیں لیکن کیوں؟ لیٹ می ایکسپلین اٹ بلیک ہول ہماری ملکی وے گلیکسی کی طرح بہت ساری گلیکسیز کو تشکیل دینے میں مدد کرتے ہیں اور یہ ایک کشش سکل بارنڈ کی طرح کام کرتے ہیں جو کہ بہت ساری گلیکسیز کو ایک جگہ پر اکٹھا رکھتے ہیں ہماری اپنی گلیکسی سیکٹیریس اے کے مرکز میں موجود سوپر میسی بلیک ہول کوئی لیں اس کے آس پاس کے ستاروں اور آسمانی اجسام کی حرکت پر اس کا گہرہ اثر پڑتا ہے جس طرح زمین سورج کے گرچکر لگاتی ہیں اس طرح سورج بھی سیکٹیریس اے کے گرچکر لگاتا ہے اور اگر ہم اس کے مرکزی بلیک ہول کو ہٹا دیں تو سورج کو زمین سمیت پورے نظام شمسی کو گھسیڑتے ہوئے انٹر اسٹیلرز خلا میں پھینک دیا جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک مرکزی بلیک ہول کی اتم موجودگی پوری گلیکسی کو الگ کر دے گی اب فیلحال تو یہ ہمارے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں بن سکتا سوائے رات کے آسمان میں ہونے والی زبردست تبدیلیوں اور ہم جن معنوس ستاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کے تہم ایک طویل مدد کے بعد ہماری گلیکسی کشش سے سکل کی اسکورت سے محروم ہو جائے گی جو کہ دوسرے بھٹکتی ہوئے ایشیا کو پکڑنے کے لیے درکار ہوتی ہے یہاں تک کہ یہ ایک بڑے ستارے کو بھی پکڑ سکتی ہے اس کے بغیر یہ ہمیں خلا میں وسیع و عریض حصے میں الگ ترک چھوڑ دے گی ایک بار متحرک رات کا آسمان سیاہ ہو جائے گا جس میں صرف چند ہی گلیکسز نظر آئیں گی اور ہم کائنات کے وسیع میں خالی پن اور اکیلے پن کا شکار ہو جائیں گی بلیک ہولز کائناتی ممار ہیں جو کہ گلیکسز کو تشکیل دیتے ہیں اور ان کو منظم کرتے ہیں اور ان کے بغیر تو کائنات بلکل ہی مختلف ہو جائے گی